ونسلی علی رسوله الكریم اور اندھے پر کوئی حرج نہیں لنگڑے پر کوئی حرج نہیں اور بیمار پر کوئی حرج نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں چکے ارشاد فرمایا کہ ہم دوسری مرتبہ تمہیں ایک سخت جنگ جو قوم کے سامنے بلائیں گے اس وقت اگر تم آو گے تو اللہ عجر عطا فرمائے گا اور اس وقت ابھی نافرمانی کرو گے تو عجاب دیں گے اب یہ الفاظ بظاہر عام ہے حالانکہ معجور اس سے مستثنہ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر جیسے وہ جو کہ چار فرائض ہے لیکن کسی کے ہاتھ کی نہ ہو دونوں تو اس کے لیے تین ہے معجور ویسے ہی مستثنہ ہے لیکن ان لوگوں کو پھر عمون کی دینہ پر دیل میں حرج پیدا ہوا اندھے نے کہا کہ میرا کیا ہوگا میں تو دوسری مرتبہ بھی نہیں جا سکتا لنگڑے نے بھی یہی اسکال کیا اور جو بیمار تھے نہیں جا سکتے تھے انہوں نے بھی اپنے دیل میں یہ سوچا کہ پھر ہمیں تو عجاب علیم ہوگا تو اللہ نے ان کی معافی کے آیت نازل کی کہ معجور ویسے ہی مستثنہ ہے لیکن پھر بھی سراحتاً اللہ نے اپنی مہربانی سے بتلا دیا کہ ان بیمار لوگوں پر اور اندوں اور لنگڑوں پر لرائی میں دوسری مرتبہ بھی شریف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ نے ایک قانون بتلا دیا ہمارا قانون جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہرے بہ رہی ہوگی اور جو اعراج کرے گا سر خیرے گا تو اس کو عذاب علیم دے گا تو اصل عذاب اور سواب کا دار و مدار اطاعت اور ادم اطاعت پر ہے کہ اگر تم اطاعت گزار ہو یہ الگ بات ہے کہ بیمار ہونے کی بینہ پر زہاد میں شریف نہیں ہو سکتے لیکن دوسرے جو احکام ہے اس کو تم بجا لاتے ہو تو ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے اور اس کے نیچے نہرے بہ رہی ہوگی اور جو سرطہ بھی کرے گا جانبوج کر گی اجر نہیں ہے تو بھی عبادت اطاعت نہیں کرتا جہاد نہیں کرتا تو اس کے لئے عذاب علیم ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ السَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَصَابَهُمْ خَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَفِيرَةً يَأْخُدُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور البتہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے راضی ہو گیا اس وقت جبکہ وہ آپ سے بیٹھ کر رہے تھے ایک درخت تکیں نیچے اللہ نے وہ جان لیا جو ان کے قلوب میں ہے تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اور عطا کر دی ان کو ایک قریب کی فتح اور بہت سارے مال غنیمت جس کو وہ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ زنہوں نے درخت تکیں نیچے بیٹھ کی تھی اور جیسے کہ یہ ہم شروع میں سن چکے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا گیا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم ممڑا کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ مکہ کے اندر تھے چن مسلمان بھی مکہ میں تھے اور اسی دوران کافیروں کا ایک پساس آدمیوں کا گیروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا حضرت محمد ابن مسلمہ نے ان کو پکر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا اب مسرقین کو یہ خبر پہنسی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پر خیر کر لیا کہ ہمارے پساس آدمیوں کو مسلمانوں نے پکر لیا ہے اور مزید ان کے چن آدمی گوڑے سوار حملہ کرنے کے لیے آئے پتھر بازی کی بھی کی ایک صحابی بھی ابن زنیم اس کے اندر سہید ہوئے لیکن ان دس بارہ آدمیوں کو بھی گریفتار کر لیا گیا اور انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں پر روک لیا اور افواہ یہ پھیل گئی کسی طریقے سے کہ حضرت عثمان کو سہید کر دیا گیا یہ خبر پہنچی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک قدم تیسے نہیں ہٹائیں گے یہاں تک کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور آپ نے تمام صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے ان سے بیعت لی کہ ابھی تک تو ہم صلح چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم لرنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے ہیں لیکن عثمان کی سہادت یہ قابل برداست نہیں ہے ہم ان سے لرنے جب تک جان میں جان رہے گی تمام صحابہ اکرام نے بیعت کی اور حضرت عثمان کی موجود نہیں تھی اس لئے کہ ان کو تو وہاں رک لیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ بتلایا اور دوسرے ہاتھ سے عیسارہ کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی جانت سے بیعت کرتا ہوں اور اس طریقے سے وہاں پر یہ بیعت رضوان ہوئی کفار اسے گھبڑا گئی اس لئے صلح کے لئے سحیل اور ابن المعیت وغیرہ کو بیزتے ہیں اور بعد میں صلح ہو جاتی ہے لیکن یہ جو صلح ہوئی اس کی مینہ پر کفار کے اندر حلسل مچ گئی تھی تو اللہ نے بتلایا کہ یہ کفار کے اوپر روب ڈالنے والی بیعت تھی کیونکہ آپ نے جو بیعت کی کہ جان میں جب تک جان جسموں میں جب تک جان ہے ہم مقابلہ کریں گے اس سے کفار در گئے اللہ نے فرمایا کہ ان مومنوں سے میں راضی ہو گیا لقد رضی اللہ ریجا ریجوان اللہ کی رضا مندی اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی نام کو رضا مندی عطا کر دی تو اب ہم ان کی کسی ناخشگوار واقعے کی مینہ پر ان کے اوپر بہت سو مباحثہ کریں اور ہم یہ کہیں کہ فلانے صحابی سے یہ خطا ہوئی اور فلانے سے یہ ہوئی یہ گویا کہ قرآن کے آیت کی مخالفت ہے جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہم کوئی اس کال نہیں کر سکتی صحابہ میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی جیسے کہ کل کہا گیا لیکن ان جنگوں کے باوجود صحابہ ای جرام کی حالت کیا تھی حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں میں جنگ چل رہی تھی اسی دورات روم کی ایک چھوٹی سی بادساہت قائم رہ گئی تھی اس بادساہ نے حضرت امیر معاویہ کو بتلایا کہ ہم دونوں مل کر کے علی کے اوپر حملہ کر دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رومی کتے یہ ہماری آپس کی لرائی ہے اگر تو بھی اس کے اندر آیا تو خدا کی قسم علی کا پہلا سیپاہی میں ہوں گا تو یہ آپس میں یہ محبتیں تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی اس لیے سیاہ حضرت جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت مانتے ہیں اور ان کے علاوہ حضرت ابو بکر اور عمر کو گھالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکثر صحابہ کافیر اور منافق ہو گئے تھے اب اللہ نے یہ کہا لقد رضی اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو وہ ٹھیک تھے بیٹھ کرتے وقت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کافیر ہو گئی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا قول ہے اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہ آئندہ کے اندر کافیر یا منافق ہو جانے والے ہیں تو اللہ یہ اعلان قرآن میں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو عالم الغیب والسہادہ ہے بعد والی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اگر بعد میں یہ کافیر ہو جانے والے تھے ابو بکر عمر اور دوسرے بعد صحابہ تو ان کو رضا مندی کا پڑھوانا نہ دیتے اللہ تعالیٰ اس لئے یہ کہنا کہ اس وقت تو ٹھیک تھے اس لئے اللہ نے کہہ دیا یہ تو اللہ پر اس کال ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب نہیں ہے ابھی اچھا جانا لیکن بعد میں بگر گئے اور اس کا اللہ کو علم نہیں تھا نعوذ باللہ یہ جلط اقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ذرہ ذرہ کا علم ہے ابتدائے دنیا سے لے کر کے انتہا تک کیا کچھ ہونے والا ہے ان تمام واقعات کے ذرہ ذرہ کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس لئے یہ سیاہ لوگ گویا کہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں اور عراقی لوگ تہلے سے ہی اسکال کرتے ہیں صحابہ اکرام پر عراقی لوگوں نے اس زمانے کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سیاہ لوگ بہت زیادہ تیار ہو گئے تھے ان عراقیوں نے جو اسکال تیار کیا تھا لمبیت چھہری جس میں حضرت عثمان پر بہت سارے عزامات انہوں نے آئیت کیے تھے ان میں ایک عزام یہ تھا کہ حضرت عثمان بیعت رضیان میں شریک نہیں ہے جو قرآن میں ہے لقد رضی اللہ اس بیعت میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے گویا کہ حضرت عثمان کی ثانب میں ایپ بیان کر دے ہے کہ یہ شریک نہیں ہے حالانکہ تم نے جو واقعہ سنا تو حضرت عثمان کیسے شریک ہو سکتے تھے ان کو تو کافی لوگوں نے کہل کر لیا تھا اور انہیں کی بینہ پر تو یہ بیعت رضیان ہوئی پھر وہ شریک کیسے ہو سکتے تھے لیکن وہ لوگ اسکال کرتے تھے یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے سامنے بھی انہوں نے یہ اسکال دھڑ دیا عراقیوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن میں تجھے اس کی حقیقت سناتا ہوں وہ صحابی جنام جو اس بیعت کے اندر موجود تھے جس میں میں بھی تھا تو ان تمام نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی لیکن عثمان جو اس وقت موجود نہیں تھے تو عثمان کے ہاتھ کے قائم مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور اس پر بیعت ہوئی تو خدا کی قسم عثمان کی بیعت تو ہم سے بھی عفضل دی کیونکہ ہم نے تو اپنے ہاتھ سے کی اور حضرت عثمان کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعہ ہوئی کہ آپ نے ایک ہاتھ اس طرح کیا اور دوسرا ہاتھ کیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مانا اور کہا کہ یہ میں بیعت کرتا ہوں لہٰذا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ تمام بیعت رجوان میں سریک ہے انہیں سے کسی کے اوپر بھی اسکال کرنا گویا کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے بلکہ وہ مومین ہی نہیں رہے جا کیونکہ صراحتا یہ قرآن کی مخالفت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے بابل کا درخت تھا جس کو ہم باور کہتے ہیں تو بابل کے درخت کے نیچے یہ بیعت کی جئی اور اس درخت کو بعد میں سب لوگ متبرک سمجھنے لگے اس کی تعظیم کرنے لگے اور اس کے نیچے نماز پڑھنے کے لیے باقعیدہ دور دور سے لوگ آنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو یہ لوگ درخت کو افضل سمجھ رہے ہیں ایک وجہ سے لیکن آئند آہیست آہیستہ لوگ اسی درخت تک ہی عبادت کرنے لگیں گے جیسے کہ اگلی امتوں میں ایسے واقعات پیش آئے اور ہمارے بڑے بدھے بھی ایسا کرتے تھے درختوں کے ساتھ بڑیہ باپ جی خاص درخت کو بولتے تھے اور اس درخت کے آگے اپنے بچوں کو جھکاتے تھے ہم نے جب سوتے تھے تو ہم نے خود دیکھا عورتیں آتی تھے اور اپنے بچوں کو جھکاتی تھے اور اس کو بڑیہ باپ جی کہتے تھے یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا اب تو غالباً ایسا نہیں پایا جاتا تو ایسے درخت کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم دیئے تاکہ یہ سیرکہ کی جرد ختم ہو جائے اور بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ تاریخ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں جب ایک مردبہ حض کے لئے گیا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے نماز پر رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کونسی مسجد ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی اس لئے ہم اس درخت کے نیچے عبادت کر دے ہیں تاریخ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں سعید ابن مسیب کے پاس آیا اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا کہ لوگ اس طریقے سے نماز پر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ درخت ہے جہاں پر بیعت ہوئی سعید ابن مسیب نے کہا کہ بیٹا کیوں نہیں میرے والد مسیب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس بیعت کے اندر شرکت کی تھی اور میرے والد خود فرماتے ہیں کہ ہم اگلے سال جب عمرہ کے لئے گئے کیونکہ اس سال تو کفر نے منع کر دیا آئندہ سال آنا تو آئندہ سال جب ہم عمرہ کے لئے گئے اور اس درخت کو ہم نے تلاش کیا تو وہ نہیں ملا تو صحابہ ایک ارام جو کہہ اس بیعت میں سرک تھے ان کو تو وہ درخت نہیں ملا اور تم کو مل گیا کتنی تاجب کی بات ہے کہ صحابہ کو نہیں ملا جنہوں نے خود بیعت کی اس سے معلوم ہوا کہ وہ درخت تو اللہ نے نگاہوں سے اوزل کر دیا تھا لیکن لوگوں نے تخمینہ لگا کر کے ٹے کر دیا کہ نہیں یہی درخت اب چونکہ حضرت عمر کو بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے لوگوں نے اندازے سے بنا لیا ہے لیکن پھر بھی اسی درخت کو لوگ متبرک سمجھ کر کے بعد میں اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں اس لئے حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ درخت نہیں لیکن لوگ اس کی ایسی ہی تاجین کرتے ہیں گویا کہ اسی کے نیچے بیٹھ ہوئی اس لئے اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قطوہ دیا تھا ورنہ وہ درخت لوگوں کے جہنوں سے بلا دیا گیا تھا اللہ نے فرمایا کہ میں ان بیت رزوان والوں سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کے دنوں میں جو کچھ ہے وہ جان لیا ان کے دنوں کا اخلاص اللہ پر یقین اللہ پر توقل یہ جان لیا تو اللہ نے ان پر سکینہ سکون نازل کیا صحابہ اکرام پر اللہ نے سکون نازل کیا ان کے سیدھک کی بینہ پر ان کی نیتوں کی بینہ پر اس سے معلوم ہوا کہ نیتیں اگر ہماری اچھی ہو تو اس کے اوپر اللہ اچھے نتیجے بھی مرتب کرتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ نے ان کے دنوں کا اخلاص وغیرہ جان لیا اس لیے اب اس کے نتیجے میں جو صلح ہوئی اور صلح میں سرطے ایسی تھی جو نہ قابل برداست تھی مسلمانوں کے لیے لیکن اللہ نے سکون نازل کر دیا اور ان کے دنوں میں ایک بات ڈال دی کہ اللہ کا رسول جو بھی کہے اسے مان لینا ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر صورت میں اس طریقے سے اللہ نے ان کو سکون دے دیا حضرت عمر نے بھی ابتدامی اسکال کیا کہ یہ تو کوئی فتح ہے اور ایسی کبھی صلح ہو سکتی ہے لیکن اخیر کار وہ بھی مان گئے کہ نہیں خدا کی قسم صلحہ ہدے بیا یہی فتح موبین ہے تو تمام صحابہ اکرام کو اتمنان دے دیا اور ان کو ایک فتح قریب یعنی فتح خیبر آتا فرمائی قریب میں ایک مقام تھا خیبر اور خیبر اس میں بہت زیادہ مالدار لوگ تھے تو وہ پیلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھ فتح کرا دیئے اور بہت ساری مالے گنیمتیں جس کو وہ لوگ لیں گے خیبر کے پیلے بھی فتح ہوئے اور بہت ساری مالے گنیمت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں غالب اللہ تعالی ہے وہ خود ساہے تو خود مقابلہ کر کے کافیروں کو ہرا دے لیکن حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضہ کہ تمہارے ایمان کو جانسنا ہے کہ تم میں سے کون میرے راستے میں جان دینے کے لئے تیار ہے کون فقط زبانی لفاظی کرتا ہے اور کون حقیقت میں جان دینے کے لئے تیار ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم سے لیا اور تم کو اس فتح کے لئے اللہ نے بھیجا اور وعدہ کر دیا کہ تم جاؤ تو اللہ فتح دے جا ورناللہ ایسا ہی کہہ سکتا ہے کہ تم چلے جاؤ وہ تمام مر جائیں گے میرے حکم سے لیکن ایسا نے تمہیں کچھ ہاتھ پاؤں ہیلانے پڑیں گے تب جا کر کہ میں تمہیں فتح عطا کروں گا جیسے روزی کے اندر اللہ نے روزی تو ہر ایک کی مقدر کی ہے لیکن ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کوئی ذریعہ تلاش کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با خائدہ جو سوڑاں اوپر اوطلوں پر بیٹھتے تھے ان کو مارتے تھے اور کہتے تھے جاؤ گھر اور کچھ کام کرو تو کہتے تھے اللہ نے ہمیں بہت دیا کہا بہت دیا ہے تو بھی کام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے روپیہ پیسے نہیں برسائے گا تم کچھ کام کرو گی تو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی کوئی دکان کھول لو کوئی مجدوری کر لو کوئی دھنڈا کر لو کوئی ملازمت کر لو جو بھی کرو اللہ اس کے ذریعہ تمہیں روزی دے گا گھر میں بیٹھے بیٹھے تم یہ سوچو کہ ہمیں روزی یہاں پر مل جائے نہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے اس لئے ہمیں کوئی اسباب تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ فتح دے گا لیکن سبب اس کا تمہیں افتیار کرنا ہے کہ تم ان کے ساتھ لرنے کے لئے جاؤ خیبروانوں کے ساتھ لرو تو اللہ نے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُمَ غَانِمَ كَثِيرًا اللہ نے بہت ساری مالِ گنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا جس کو تم لوگے ابھی سے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اس میں خیبر کے اندر تمہیں بہت زیادہ مالِ گنیمت ملے گا اور خیبر کے علاوہ مستقبل میں بہت ساری مالِ گنیمت جیسے کہ ہم سن چکے فارس اور روم ایران اور سام ان کے اوپر اللہ نے فتح دی اور ایسا مالِ گنیمت دیا کہ جو عرب لوگوں کی سوچ میں بھی آ سکتا نہیں تھا تو اللہ نے اس کا وعدہ کیا کہ بہت سارے مالِ گنیمت میں تم کو جوگا جس کو تم لوگے فَعَدْزَلَلَكُمْ حَادِهِ لیکن یہ فتحِ خیبر جلدی دے دی سن چھ ہی جری میں سلحِ حُدے بھی لیا ہوئی اور سانت ہی جری کے اندر تو خیبر کو فتح کر لیا گیا جس کا واقعہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں پہلے آیت کا ترجمہ کر لے وَتَفْعَيْدِيَنَّاسِ عَنْتُومِ اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھ رکھ دیئے خیبر اللہ نے مقدر کر دیا کہ یہ تم فتح کر لوگے میرا وعدہ ہے مالِ گنیمت تو بہت سارا مستقبل میں لوگے لیکن انقریب ایک سی سال کے اندر خیبر ہم فتح کر دیں گے تو یہ جلدی سے دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ رکھ دیئے اب یہ خیبر والے تھے اور خیبر والوں کے مددگار ادھر مکہ والے تھے اور ادھر غیتفان والے تھے قبیلہ غیتفان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ہاتھ رکھ دیئے اب مکہ والوں کے ہاتھ تو رکھ دیئے کیونکہ ان کے ساتھ صلح ہو چکی تھی مسلمانوں کی دکھ سال کے لئے اس لئے وہ لوگ تو خیبر والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے ورنہ فوراً اس معاہدہ کی خلاف ورزی ہوتی اس لئے اللہ نے کافینوں کے ہاتھ کفار مکہ کے ہاتھ اس طریقے سے رکھ دیئے اور خود خیبر والے جن سے لارائی کرنا ہے اللہ فرما دے ان کے ہاتھ بھی رکھ دیئے ان کو ہم نے مرعوب کر دیا اس لئے وہ اتنا بڑا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جتنا بڑا مقابلہ نہیں کیا جتنا کرنا ساہیے تھا حالانکہ خیبر کے لوگ بڑے بہادور تھے دس ہزار لوگ تھے اور مسلح تھے اور روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو باہر آتے تھے ہتھیال لگا کر کے پھر یہ دس ہزار تھے اور ادھر مسلمان چھو دہ سو پندہ رہ سو تھے لیکن ان کے دنوں کے اندر اللہ نے روب ڈال دیا تو ان کے بھی ہاتھ روک دیئے وہ بڑا بڑا حملہ کر سکے نہیں اور ادھر غیتفان والے انہوں نے جب سنا کہ مسلمان خیبر پر حملہ کر رہے ہیں تو وہ مدد کے لئے پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تصریف لے گئی اور خیبر اور غیتفان دونوں کے درمیان پر آو ڈال دیا اب غیتفان والوں کو خوف لاحق ہو گیا کہ یہ تو حملہ ہم پر ہو جائے گا تو کہیں لینے کے دینے پر جائیں گے تو یہ فوراں بھاگ سرے تھے اور گیب سے ایک آواز بھی آئی کہ تم اپنے گھڑوں کی خبر لو تو ان کو یہ لگا کہ ہمارے گھڑوں پر کچھ مسلمانوں نے حملہ کر دیا اس لئے وہ وہاں سے بھاگے اور اپنے گھڑوانوں کی حفاظت کے اندر رہ گئے خیبروانوں کی مدد کے لئے آنا چاہتے بھی تھے تو بھی اللہ نے اس طریقے سے ہاتھ روک دیئے اور تاکہ مسلمانوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے کی ہدایت دے مومنوں کے لئے ایک نشانی بھی بنانا تھا کہ یہ شیبر فتح ہو جائے تو مسلمان اپنے آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ کی قدرت ہمارے سامان اور ہمارے حکیانوں کی محتاج نے اللہ نے ہمیں کھلی فتح دے دی حالانکہ شیبر کو فتح کرنا تھوڑا دشوار تھا کیونکہ بہت بڑی کلے تھے آج بھی اگر تم موبائل پر سرخ کرو تو یہ سعودہ سو سال ہو گئے تو بھی سرخ کر کے شیبر کے کلے دیکھنا بہت ساری آج بھی دیوارے باقی ہے اور بڑی بڑی دیوارے بھی ہے تم سرخ کرو گے تو یہ نظر آئے گا اتنے مضبوط کی لے تھے اور کئی کی لے تھے ایسے ان کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا تو اب مسلمان اپنے آنکھوں سے اللہ کی نسرت کو دیکھ لے کہ یہ دس ہزار اور کلے کے اندر اور ہم سعودہ سو پندرہ سو اور وہ بھی نحت دے اور ہمارے پاس تلوانوں کے علاوہ کچھ نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی تو یہ مسلمانوں کے لئے ایک نیسانی بن گئی اور بادوانوں کے لئے بھی نیسانی بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلتِ تعداد کے باوجود اگر ایمان پختہ ہو تو اللہ اس کے اوپر فتح عطا فرماتے ہیں اور تاکہ اس کے ذریعہ سراتِ مستقیم عطا فرمائے جو اس وقت ہم نے سراتِ مستقیم کی تین قسمیں یہاں پر تیسری قسم مراد ہے کہ یہ روزنہ بڑھتی رہتی ہے اس ہدایت کو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سراتِ مستقیم کی ہدایت دے یعنی تمہاری توفیق کو اور بڑھائے تمہارے توقل کو اور بڑھائے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور دوسری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطہ عطا فرمائی کہ تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں بتلایا کہ خیبر تو ہم نے کہہ دیا کہ تم آئندہ سال ہی اس کو فتح کر لوگے اور اللہ نے خیبر کے تمام کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح کرا دیئے اس کے ساتھ اللہ نے دوسرا وعدہ کیا کہ اور دوسری بھی بہت ساری مالِ غنیمت دیں گے جس کے اوپر تم ابھی تعدیر نہیں ہو لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے تمہیں معلوم نہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے اور خیبر کے علاوہ فتح مکہ اس کے بعد ہوا اس کے بعد گزوِ حنین اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اس کے بعد تبک میں تو لڑائی نہیں ہوئی لیکن موتا کے اندر بھی اللہ نے کامیہ بھی عطا فرمائی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں تو خیسر و کسرہ کے ایسے خزانے آگئی کہ جو مسلمانوں کے قصور سے بھی باہر تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو اس کو نہیں جانا تم نے اس کا احاطہ نہیں کیا لیکن ہم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سیز پر قادر ہے وَلَوْقَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْعَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَزِدُونَ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اگر یہ لوگ تم سے کیتال کر دی یہ کفا یہ تو اچھا ہوا کہ سلحہ ہڈے بھی یا ہو چکی اللہ نے ٹیہ کر لیا تھا نہ لرنا یہاں پر منجور تھا نہ مسلمانوں کو لرانا منجور تھا اور نہ کافیروں کو لرانا منجور تھا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی مسلحتوں کی دینا پر اس لرائی کو موقوف رکھا لیکن اگر کفار کیتال کر دی تو اتنے زیادہ ہونے کے باوجود پسٹ فیر کر کے بھاگتی کیونکہ مومین چاہے کم تھی سفر کے اندر تھی مکہ سے باہر مدینہ سے باہر مکہ کے اندر مصافیر ہتھیار بھی کم تادات بھی کم اور کفار مکہ کے اندر ہتھیار بھی ہے سب کچھ بھی ہے لیکن ان کے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے وہ جگر نہیں ہے جس کی بینہ پر لڑا جاتا ہے اور جان کو ہتھیلی میں رکھا جاتا ہے ان کو تو اپنا جان مال بھی آ رہا ہے اور مسلمان کو معلوم ہے کہ میری جان اللہ کی ہے اگر صلی بھی گئی تو اللہ کی راہ میں جائے گی اور اللہ کے شاہے بغیر میری جان بھی جا سکتی نہیں ہے اس لئے مسلمان خطروں کے اندر خود پڑتا ہے یہ سچے مسلمان کے علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پختہ ایمان اور یقین والا بنائے کہ کسی بھی غیر کے سامنے ہم اپنی جان کو کچھ بھی نہ سمجھے اور اکھیلی دم تک مقابلہ کریں ایسی ہمیں توفیق اور حمد عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ یہ کفات کتال بھی کریں گے تو پسٹ فیر کر کے بھاگیں گے سمولا یزیدون و علیہم و علیہم و علیہم پھر کوئی مددگار اور کوئی گم گسار نہیں پائیں گے اس لئے کفار کا بھلائیسی میں تھا کہ ہم نے صلح کرا دی ورنہ صلح نہ ہو دی تو یہ لوگ آپ سے لغ نہیں سکتے تھے سنت اللہ اللہ قد خلت من قبل اللہ کی یہ سنت اللہ کا یہ طریقہ پہلے سے گزر سکا ولن تذیر لسنت اللہ تبدیل اور اللہ کی طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اللہ کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا اللہ کی یہی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے رسولوں کی اور جو رسولوں پر ایمان لائے ان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور قیامت کے دین تو ضرور بھی ضرور دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سکست ہو جائے لیکن انجام کے اعتبار سے غلبہ فتح نسرت یہ مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اللہ کا یہ پہلے سے طریقہ رہا ہے اللہ بھی یہی طریقہ اللہ یہی طریقہ ناپس کرے گا اور ان لوگوں کو ناکام کرے گا انشاءاللہ یہ جو بجوے خبر ہے اس کو کل کریں گے وقت ہو چکا ہے بارت اللہ لنا و لکم فی القرآن المزید و نفعنا و ایاکم بل آیات والذکر الحکیم انہو تعالیٰ افوون کریم تحب الاخواف و افوانا یا کریم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ از اللہ واللہ و اکبر اللہم سلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک و سلیم ربنا خفیر لنا ذنوبنا و احرافنا فی عملنا و سبیتا قدامنا و انسرنا علی القوم الكافرین اللہم ربنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا بی و افوانا و اخفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اللہم رنالحق حقا مرزقنا اتباع و رنالباطل باطل و ارزقنا جتینا بخ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ رمجان کا اکیر اشرا چل رہا ہے اور یا اللہ تب بلکل افیری دور آ چکا ہے یا اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ جو ہم سے ناقدری ہوئی اس طرح میں عظیم کو تو معاف فرما اور یا اللہ ہم نے جیسے بھی روجے رکھے ہیں تو اسے صحیح طور پر قبول فرما لے یا اللہ کھوٹی پنجی کو صحیح آدمی صحیح سمجھ کر کے قبول کر لیتا ہے یا اللہ ہماری خودی عبادت کو بھی تو مقبول بنا دے تو اس کو قبول فرما لے اور بطیہ جو لمحہ ہے ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رکیم ہمیں سکروئی کی زندگی عطا فرما عزت کی زندگی عطا فرما ذلتی سے ہمیں بسا ہماری جان مال کی عزت عبر کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرما ان کے گھروں کی حفاظت فرما ان کی دکانوں کی حفاظت فرما ان کے مکانات کی حفاظت فرما یا اللہ معمولی معمولی باتوں پر ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور ہمارے عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے ہمارے مردوں کو جلیل کیا جاتا ہے یا اللہ یہ دلت کی کھائی سے تو ہمیں بچا لے ہمارے عورتوں کو عزت عطا فرما ہمارے مردوں کو عزت عطا فرما اور ہمارے دکان اور مکانوں کی تو حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم میں سے جو بیمار ہے تو ان کو صفایہ عافی لا کامی لا دائیما مستمر عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جو حاجت من ہے تیرے سامنے اس کی حاجت ہے یا اللہ وہ ہم سے بیان نہیں کر سکتے ایسی کسی راہ حاجت ہوتی ہے یا اللہ ان تمام کی حاجت کو تو علم الغیوب اور عالم الغیب تو اس کو جانتا ہے اور تو اس کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہے یا اللہ تو ان میں سے خریف کی حاجت اوپر پوری فرما اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری بھی مقصرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مقصرت فرما اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مقصرت فرما بستیوانوں کی بھی مقصرت فرما یا اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مقصرت فرما یا اللہ کرونا کے اندر جو یونس بھائی کی اہلیہ محترمہ ان کی وفات ہو چکی ان کی مقصرت فرما ابھی چندینوں پہلے ایک بھائی کی وفات ہو چکی ان کی بھی مقصرت فرما اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے جاؤں کے جتنے لوگ وفاد پا چکے اور ہمارے جتنے رشتے دار وفاد پا چکے یا اللہ ان تمام کی تو بال بال مقفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت عطا فرما اور اس دلتی سے ہمیں بچا اور یا اللہ ہر ایک کو تو بہترین روزگار عطا فرما اور یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نیک صالح اور پاکیزہ بنا اور یا اللہ ہم میں سے جو بے نکاح ہے ان کو صحیح جھوڑے عطا فرما یا اللہ ہماری بچیوں کو بھی صحیح جھوڑے عطا فرما ہمارے بچوں کو بھی صحیح جھوڑے عطا فرما اور یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما اور یا اللہ جن کے اولاد ہیں ان کو صالح اور ان کے آنکھوں کی تھندک بنا اور یا اللہ ان کی نافرمانی سے یا اللہ اولاد نافرمانی کرے تو اس سے حفاظت فرما اور یا اللہ اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا ان کے آنکھوں کی تھندک بنا اور یا اللہ جن کے اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا اور جن کو نرین اولاد کی ضرورت ہے یا اللہ تو ان کو نرین اولاد عطا فرما اور یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حاجات کو تو جانتا ہے تو پوری فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا سَجِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَفْدِ عَجْمَائِينَ بِرَحْمَدِكَ يَا رَحَمَنَ رَاشِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ تَعْلَمِ